اسلامی ویڈیو اگر آپ اپنی اپنی یوٹیوب ویڈیو کے لیے کسی اچھے سے بیکگراؤنڈ کی تلاش میں اور آپ چاہتے ہیں کچھ بیکگراؤنڈ کرنا تاکہ آپ کو کوپیرائیڈ اسٹرائیٹ سے اس ٹائپ کے پرابلم نہ آئیں کیونکہ اگر آپ اپنے دیکھا ہوا بیکگراؤنڈ بھی ہوتے ہیں جس کے اندر اور وہ بھی کافی اچھے امپیک ڈالتے ہیں آپ یہ ویڈیو کے اوپر تو وہ کس طرح سے بنائیں گے آپ کس طرح سے کریں گے یہ تمام انفرمیشن اس ویڈیو کے اندر ہے تو میں ویڈیو بہت زبردست ہے مزیدار ویڈیو ہے آپ میرے ویڈیو کو اینٹر ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ اس فیچ اس سولر سے پائدہ اٹھا سکے اور اپنے ویڈیو اس کو مزید اٹریکٹیو کر سکے میرا نام ہے محمد آسف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل لرننگ اینڈ ارننگ اگر آپ فرس ٹائم میرے چینل پر کر دیجئے گا سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم کس ویب سیٹ کے ذریعے اپنے ویڈیو کے لیے بیک گراؤنڈ کو کریں گے بیسکلی ہم کینوڈاٹ کومیوز کریں گے سلتے ہیں ہم لیپ ٹاپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ تمام پروسس ہم کمپلیٹ کریں گے کینوڈاٹ کوم یہ ویب سیٹ ہے میں نے اوپن کر لی ہے ساتھ ساتھ اس کا لینک بھی میں نے ڈسکپشن کے اندر ایٹ کرتی ہے وہاں سے آپ اس کو اوپن کر رہتے ہیں اپن کرنے کے بعد آئی لینک تمامل اٹھا لیتے ہیں ہمیں ایلیمنٹس آویلیبل ان ایلیمنٹس کے ذریعے آپ کو پہلے تو یہ سوچنے کیا ہے آپ کا چینل کیا ہے کس چیز کا چینل ہے مسال کے تو پہ کچن سے ریلیٹیڈ ہے ٹیک سے ریلیٹیڈ ہے گیمنگ سے ریلیٹیڈ ہے تو جو بھی جس جس ٹیٹگری کا بھی آپ کا چینل ہے آپ کو اُس سے ریلیٹیڈ ایلیمنٹس تلاش کرنے ہیں آپ اس میں کیا شو کرنا چاہ رہا ہے پھر اس کے بعد آپ ایس سوچیں کہ آپ نے تین کیا دینی ہے مثال کے تو پر بیکراؤنڈ میں کیا رکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس شیف کو میں نے اٹھایا یہاں رکھ دیا اور اس کو میں ٹریک کر کے تھوڑا کر لیتا ہوں اپنے ریکارمنٹ کے حساب سے اس کا کلر آپ نے چینج کر لیک ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب میں اس کے اندر کیا کروں گا کہ مزید میں اس طرح کے مزید واکس جو ہیں وہ میں اٹھا کے ڈال دیتا ہوں کہ وہ کیسے کا مزید کاپی کر لیتا ہے یہاں ٹھیک ہے اس کو ہم کر دیتے ہیں یلو اس کے اندر پر ایلیمنٹ لگانے تو مسائل طور پر میں یہاں لکھ دیتا ہوں لیپ ٹھیک ہے اب پہلے تو میں اس کو یہاں پر اٹھا کے رکھتا ہوں اس کے بعد ایک اوپشن آویلیبل ہوتا ہے یہاں پر جس کے لیے آپ کی ٹرانسپرینسی کچھ ہے وہ کم زیادہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے ٹرانسپرینسی ہوں ہم نے کم زیادہ کر دیا یہاں سے اب یہاں پر اس کی اس میں یہ کام اور ہم نے یہ کرنا ہے وہ یہ کرنے ہے کسی پوزیشن کو ہم نے چینج کرنا ہے ہم اس کو لاتے ہیں پاور ٹھیک ہے اس کو بھی ہم لیاتے ہیں ہم سے اس کو پاور ٹھیک ہے اس کو بھی ہم یہاں سے پاور لیاتے ہیں جو ٹرانسپرینسی ہے اس کو ہم مینج کر لیتے ہیں اپنے ریکوارمنٹ کے حساب سے کتنا بیسٹ ہو سکتا ہے اور مزید کیا کیا چیزیں اس کے اندر آپ مزید ایک مزید پر ہیں اچھا جی سوشل میڈیا سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ آئیکنز ہیں اچھا یہاں پہ ہم یہاں سے آئیکنز کو ون بے ون پک کریں گے ٹیٹے اس کو ہم اٹھاتے ہیں یہ ہم نے یہاں لگا دیا انسٹرگرام آئیکن اٹھایا ہے یہاں سے ہم نے اس کو ہم نے اٹھا کے یہاں رکھ دیا اس کو بھی ہمیں چھوٹا کر لینا ہے اتنا بڑا میں نہیں چاہیے ٹھوٹر کو اٹھا لیا ہے یہاں سے ہم نے اس کو بھی اٹھا کر ہم یہاں رکھ دیتے ہیں بیسکلی اب ہم ہے کیا ہم یوٹیوب کے لیے بنا رہے ہیں بیکگرانڈ تو ہمیں کیا چیز زیادہ رکھنی ہے یوٹیوب کا جو 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 لوگو ہے اس کو تو اس کے لیے ہم یہاں سے اٹھاتے ہیں یوٹیوب لوگو کو اپنی اپنے بیکگرانڈ کے اندر تو اس کو میں یہاں ایسے رکھ کر کے رکھ دیتا ہوں and then اس کے اوپر میں ایک اور یہ والے لوگو میں اٹھایا جتنا زیادہ آپ پیٹی پٹی لاسکتے ہیں اپنے کام کے اندر آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں just for ایک آئیڈیا میں آپ کو یہ اس ویڈیو کے اندر میں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے آپ کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ ٹھیک ہے ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے آہ سٹارٹ اب یہاں پہ کلک کر دیا ڈاؤنلوڈ انہیں سٹارٹ ہو گئی ہے یعنی کہا دے افورٹ نہیں ہوگا اس کے اندر کا ریموو ڈاؤنلوڈ بی جی ٹھیک ہے اب اگر آپ اس کو ڈائریک جس لکھیں اور اوپن کر دیئے اوپن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اپلوڈ ایمیج میں جائیں پہلے تو آپ نے کوئی بھی ایک ایمیج اٹھا لینا ہے ٹھیک ہے کیونکہ بسکلی ہو بجائی یہ ہے اس کی ایک ایمیج ایمیج کو معیاد سے کر دیتے ہیں ایمیج ایمیج کو ملت کر دو بھائی کو ملت کر دیاتا ہے خطور گیا ہے اغیق partner کے طور پر use کریں گے تو یہ ایک اچھا impact ڈالے گی بلکہ میں نے ایک رفلی صاحب کا idea دیا اس طرح لگی ہوگی different but اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا result کتنا different آرہا ہے ٹھیک ہے اس کا میاز download کر لیتے ہیں download کرنے بعد آپ نے آپ کس طرح سے اپنے background میں use کریں گے یعنی کہ اپنے اپنی ویڈیو کے background کے طور پر کس طرح سے استعمال کریں گے اس کے لیے بھی ویڈیو میری available ہے جو کہ link کے اندر description کو موجود ہے